17 ستمبر کو پردھان منطری کے اونے والی کاریکرم کو لے کر کلیکٹر کی چٹھی نے بیباد کھڑا کر دیا پی ایم کے کاریکرم کے خرچے کے لیے وڑودرا کلیکٹر نے نرمضہ نگم سے خرچ کے طور پر 80 لاکھ روپے کی مانگ کی آپ کو بتا دے کی سردار سروور نگم لیمٹیٹ کی چیئرمن کب مینجنگ ڈیریکٹر کو لے کر چٹھی میں ڈی ایم نے لکھا ہے کہ پردھان منطری نریندر موڈی 17 تاریخ کو ڈبوئی گاؤں آ رہی ہیں اس میں تقریباً 1,5 لاکھ لوگ موجود رہیں گے اس کے لیے 1800 اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کی بس آئیں گی ان کے لیے فود پیکٹ اور پانی کے پاؤنچ کے پردیو یکتی کا خرچ 50 روپے بیٹھے گا ان سب کا قریب 75 لاکھ اور وی وی آئی پی مہمانوں کے لیے خرچ کا 5 لاکھ ایسے کل ملا کر 80 لاکھ روپے کی ویوستہ کر کے دینے کا آگرہ کیا گیا ہے وہیں اس ماملی میں ویپکشیوں نے پی جے پی پر نشانہ ساتھنا شروع کر دیا ہے کومیر سیتہ نیلیش برحم بھٹ نے کہا ہے کہ اس چٹھی کا مطلب ہے کہ پرشاسن کی تجوری خالی ہے پھر بھی پردھان منطری کے لیے اس پرکار اناب شناب خرچہ ہو رہا ہے اب اس خرچے کو اٹھانے کے لیے پرشاسن بیاپاریوں اور اس تھانے لوگوں سے پیسے کیوں گاہی کرے گا گجرات سرکار کے پاس پیسہ ہے نہیں اور نریندر موڈی آ رہا ہے تو عدی کاریوں پر دباؤ ڈال کے یہ اس سے اجانی کر رہے ہیں ہم اس کے خلاب جائے گے اور ہم یہ بول رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کی گنڈا گردی ہے